السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 631 جائز امور میں امیر اور حکام وقت اور صلاتین کی اطاعت اور فرمابرداری کی فرضیت اور وجوب دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد نیک اور جائز کاموں میں مسلم عمرہ اور صلاتین کی اطاعت کی فرضیت ایک ایسا عمر ہے جو اہل سنت والجماعت کے اصل الاصول میں سے گردانا جاتا ہے اور یہی وہ اصول ہے جس میں اہل سنت اہل بدعت سے الگ اور ممتاز نظر آتے ہیں اور اسلام کے لازمی ارکان میں سے ایک یہ ہے کہ اجتماعیت کے بغیر کوئی دین نہیں ہے اور امارت کے بغیر کوئی اجتماعیت نہیں ہے اور سمیع و اطاعت کے بغیر کوئی امامت اور امارت نہیں ہے اور جب جہالت عام ہو جاتی ہے اور اہل سنت کے عقائد پر افکار منحریفہ کی دھول جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں ان کا اس بنیادی اصول سے تمسک اور زیادہ مصبوط ہو جاتا ہے اور یہ اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں اس لیے اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم قارین کرام کے سامنے سیر حاصل مواد پیش کرتے ہیں جس میں مسلمان حکمران اور امیر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت خوب واضح کی گئی ہیں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قارعین کے لیے فائدہ مند بناوے اور اسے اپنی رضا کے لیے خالص کرے قرآن کریم سے دلائل اے ایمان والو اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے بہتر اور احسن ہے اللہم الشیق عبد الرحمن سعید رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولو العمر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اولو العمر سے مراد اہل حل و عقد علماء اور حکام عمراء وقت ہیں کیونکہ لوگوں کے دینی و دنیا میں معاملات اللہ کی اطاعت میں اور ان کی فیروی اور فرمبرداری سے ہی صدر سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ وہ کسی گناہ یا معصیت کے کاموں کا حکم نہ دیں اور اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو ایسی صورت میں عمراء کی کوئی اطاعت نہیں ہے اور شاعر یہی بات ہے کہ جب حکام وقت کی اطاعت کا ذکر کیا گیا تو فعل عطیع حضف کر دیا گیا جبکہ رسول کے ساتھ یہ فعل ذکر کیا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتے اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی لیکن جہاں تک اہل حل و عقد حکمران اور عمراء کا تعلق ہے تو ان کی اطاعت کو مشروط کیا گیا کہ یہ اطاعت اللہ کی معصیت میں نہ ہو اس آیت میں حکام اور عمراء وقت کی اطاعت کی فرضیت کا بیان ہے اور یہ مطلق ہے اس کی تقید سنت میں یوں آئی کہ اطاعت صرف جائز کاموں میں ہے نہ کہ اللہ کی معصیت میں اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل حل و عقد کی اطاعت تو صرف جائز کاموں میں ہے بخاری 7275 مسلم 1890 سنت نبویہ سے حکام اور عمراء وقت کی اطاعت کی فرضیت کے دلائی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی بخاری 3957 نمبر کی حدیث مسلم میں 1835 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے ایک مسلمان پر سمیع و اطاعت فرض ہے چاہے اسے پسند ہو یا ناپسند ہو اللہ یہ کہ اگر اسے نافرمانی کا حکم دیا جائے اگر امیر اسے امیر اسے نافرمانی کا حکم دے تو نہ تو اس پر سننا ہے اور نہ ماننا ہے حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرما دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو نہ تو میری سنت پر چلیں گے اور نہ میرے طریقے کی پیروی کریں گے ان میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے جسم انسانوں کے ہوں گے اور دل شیطان کے میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں ایسے لوگوں کو پالنوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا حاکم وقت کی سنو اور اس کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہاری پیٹ پر مارے اور تمہارا سارا مال لے لے سنو اور اطاعت کرو مسلم 1894 نمبر کی حدیث حضرت علقمہ ابن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت نکل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سلمہ ابن یزید بحفی رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ سے سوال کیا وہ کہہ دیں گے ہم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر ہم پر ایسے عمرہ مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنا حق مانگے اور ہمارا حق روکیں تو ایسی صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو ان کا کام وہ ہے جو انہیں سوپا گیا اور تمہارا کام وہ ہے جو تمہیں سوپا گیا مسلم اٹھارہ سو چھنوے حضرت عیاد ابن غنم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی صاحب منصب کو نصیحت کا ارادہ کرے تو اسے اعلانیہ نصیحت نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ تھامے اور اسے اکیلے میں لے جائے اگر وہ اس کی بات سن لے تو ٹھیک ورنہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی حدیث صحیح ہے عدد عمیس سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے عمرہ ہوں گے جن کی بعض باتیں تمہیں اچھی لگے گی اور بعض بری چنانچہ جو ان کی غلط باتوں کو پہچان لے اس کا ذمہ بری ہو گیا اور جس نے ان پر انکار کیا اس کا ذمہ بری ہو گیا لیکن جو راضی ہو گیا اور اسی صورت کے پیچھے چل پڑا صحابہ نیاز کہ کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں مسلم اٹھارہ سو چوپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اطاعت سے نکلا اور جماعت سے الگ ہوا اور اسی حال میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنے امیر کی کوئی بات بری لگے تو اس کو چاہیے کہ اس پر صبر کریں کیونکہ جو بھی امیر کی اطاعت سے ایک بالشت بھی باہر نکلا اور پھر اسی حال میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی ارفضہ اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تمہارے پاس اس حال میں آئے جبکہ تم پر ایک امیر قائم ہے اور تمہاری اجتماعیت کو توڑنی کی کوشش کرے یا اس میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دو اور ایک دوسری روایت میں ہیں تو اس تلوار سے اس کی گردن مار دو جو بھی ہو مسلم اٹھارہ سو باور نیز عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی طویل مرفوع حدیث میں ہیں جو کسی امیر کی بیعت کرے اور اسے اپنی وفاداری سونپ دے دل سے اس کی اطاعت پر راضی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ حد المخدور اس کی اطاعت کرے پھر اگر کوئی دوسرا آ کر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی گردن مار دو مسلم شریف اٹھارہ سو چونوالیس نمبر کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو امیروں کی بیعت ہو تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو مسلم شریف بارہ سو تیس نمبر جو ہم پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم پر ہتیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو ہم پر تلوار سوتے وہ ہم میں سے نہیں حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے سوال کیا کرتے تھے جبکہ میں آپ سے برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ کہیں وہ برائی مجھ تک نہ پہنچ جائے چنانچہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم جاہلیت اور شر کی دلدلوں میں فسے ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر عطا فرمائی تو کیا اب اس خیر کے بعد بھی شر ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہے آپ نے فرمایا ہاں لیکن اس میں دھوان ہوگا میں نے کہا دھوان کیسے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت کو چھوڑ کر دوسری سنت اختیار کریں گے اور میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اختیار کریں گے تم ان کی بعض باتوں کو پہچانوں گے اور بعض کا انکار کرو گے میں نے کہا تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے آپ نے فرمایا ہاں جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے جو ان کی دعوت قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں فینک دیں گے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے ان کے اوصاف اور نشانیاں بتا دے کہ وہ کیسے ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں وہ ہماری طرح کے ہی ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولیں گے میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر مجھے یہ زمانہ مل جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں تم مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امیر کو لازم پکڑنا میں نے کہا اگر ان کی نہ کوئی جماعت ہو اور نہ امام آپ نے فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا اگرچہ تمہیں درخت کی ٹینی سے ہی لٹکنا پڑے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی طریقے پر ہو بخاری سات ہزار چوریانسی مسلم آٹھ سو ست سینٹالیس امام نویر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ حدیث حضیفہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امیر اور امام کو لازم پکڑنا چاہیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے اگرچہ وہ فسق و فجور یا دیگر معصیت میں مبتلا ہو لوگوں کا مال غضب کرتا ہو یا دیگر گناہوں میں ملوث ہو ایسی صورت میں اگر وہ گناہ کا حکم نہ دے تو اس کی اطاعت فرض ہے شر مسلم ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اسرائیل کے امور کی تدبیر انبیاء کے ذمہ تھی جب بھی کوئی نبی وفات پاتا اس کے بعد ایک اور نبی آ جاتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن خلفہ بکسرت ہوں گے صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا جو پہلے امیر بنے اس کی بیعت نبھاؤ اور وفا کرو ان کو ان کا حق دو کیونکہ اللہ نے ان کے سپرد جک کیا ہے اللہ ان سے اس بارے میں پوچھے گا بخاری تین ہزار چار سو پچپن مسلم اٹھارہ سو بئیان لیس حضر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیری اور تونگری عام ہو جائے گی اور ایسے عمر ظاہر ہوں گے جن کو تم برا جانو گے صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول آپ ایسی حالت میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا جو تمہارے ذمہ ان کا حق ہے اس کو ادا کرنا اور اپنا حق اللہ سے طلب کرنا مسلم شریف اٹھارہ سو تینٹالیس بخاری چھتیس سو تین حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا تمہارے بہترین عمرہ وہ ہیں جن سے تم محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت رکھتے ہیں اور جن کے لئے تم دعا کرتے ہیں اور جو تمہارے لئے دعا کرتے ہیں جبکہ تمہارے بہترین عمرہ وہ ہیں جن سے تم نفرت رکھتے ہو تم سے نفرت رکھتے ہیں اور جن پر تم لعنت بھیجتے ہیں اور جو تم پر لانت بھیجتے ہیں صحابہ نے عز کیا اللہ کے رسول کیا ایسے موقع پر ہم ان سے جھنگ نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں سن رکھو جس پر کوئی امیر ہو اور وہ اسے یعنی امیر کو کوئی ناجائز کام کرتا دیکھے تو وہ اس ناجائز کام کو ناپسند کرے اور ہرگز اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچیں مسلم شریف اٹھارہ سو پچپن ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا اس کے لئے قیامت کے دن کوئی حجت نہیں ہوگی اور جو اس حال میں مرا کہ وہ جماعت سے الگ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا یہ حدیث صحیح ہے حریف ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جماعت کو لازم پکڑنے کا سننے اور اطاعت کرنے کا ہجرت کا اللہ کی رحم جہاد کا اور جو جماعت سے ایک بالشت بھی باہر ہوا تو اس نے اسلام کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھیکا ترمیزی شریف سن 2863 عرباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدوے میں ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارے اوپر ایک حفشی غلام امیر بنا دیا جائے تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ سخت اختلافات دیکھے گا اس لیے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد میری ہدایت یافتہ خلفہ کی سنت کو لازم پکڑو اور اس سے تمسک اختیار کرو یہ حدیث صحیح عبادہ ابن سامیت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولایا ہم نے آپ کی بیعت کی آپ نے ہم سے جن امور پر بیعت لی وہ یہ تھے ہم سنیں اور اطاعت کریں چاہے وہ کام ہمیں پسند ہو یا نہ ہو اور ہمیں اس میں مشکل پیش آئے یا آسانی ہم عمرہ سے بغاوت نہ کریں اور آپ نے فرمایا سوائے اس کے کہ تم ان میں واضح کفر پاؤ جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح اور صاف دلیل ہوں صحیح مسلم حضرانس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اصحاب رسول اللہ میں کبار صحابہ نے ہمیں سختی سے منع کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے نہ تو اپنے عمرہ کو گالی دو نہ ان کے پاس زیادہ جاؤ اور نہ ان سے بغض رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ وقت بہت قریب ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین نصیحت اور خیرخواہی کا نام ہے ہم نے کہا کس کی آپ نے فرمایا اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے مسلمان عمرہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے صحیح مسلم صفحہ نمبر پچپن نمبر کی حدیث حکام اور عمرہ وقت کی اطاعت اور فرما مرداری پر اقوال صحابہ سے دلائی سویدہ ابن غفلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نو اے ابو عمیہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد تم سے نہ مل سکوں اگر تمہارے اوپر ایک ناک کٹا حفشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات سنو اس کی اطاعت کرو اگر وہ تمہیں مارے تو صبر کرو اور تمہیں محروم کر دے تو صبر کرو اگر تم سے کوئی ایسا کام چاہے جو تمہارے دین کو ختم کر رہا ہو تو اس سے کہو کہ لبیک اے امیر بس میرا کھون لے لو لیکن میں اپنے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کسی بھی حال میں جماعت سے الگ مت ہو نمبر دو عبداللہ ابن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب لوگوں نے عبدالملک کی بیعت کی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اس کی طرف خط لکھا اللہ کے بندے امیر المؤمنین عبدالملک کی طرف میں اللہ کے بندے امیر المؤمنین عبدالملک کی بیعت کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس رسول کے طریقے پر جس قدر ہو سکا اس کی اطاعت کروں گا اور میرے بیٹے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں بخاری سانت ہزار دو سو پانچ حکام وقت کی اطاعت میں ائیمہ اہل سنک والجماعت کے اقوال ہے صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اے شعیب تمہارا لکھا ہوا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا جب تک تمہار نیک اور بد حاکم کے پیچھے نماز صحیح نہ سمجھو شعیب اس وقت صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ کے عقیدے کے کچھ اجزاء لکھ رہے تھے نمبر دو امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور سننا اور اطاعت کرنا ہر امیر کی وہ نیک ہو یا برا یا وہ اپنے باپ کے بعد خلافت سنبھالے اور اس پر لوگوں کا اتفاق ہو جائے اور وہ اس سے راضی ہو جائیں یا وہ جو بذری قوت امیر بنے یہاں تک کہ وہ خلیفہ بن جائے اور امیر المومنین کہلانے لگے نمبر تین یہی احمد بن حمل نے امیر کے ظلم و جور پر صبر کی نیز اس کی خیرخواہی چاہنے اور اس کے خلاف بغاوت نہ کرنے کی وہ عملی مثالیں دی ہیں جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں چنانچہ خلال نے اپنی کتاب السننا میں امام احمد بن حمل سے صحیح سنت سے روایت کیا ہے کہ واسق باللہ کے دور حکومت میں بغداد کے فقہا عبداللہ یعنی احمد بن حمل کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ابو عبداللہ اب یہ معاملہ بہت بڑھ گیا ہے اور فیل گیا ہے یعنی آپ کا خلق قرآن کے مسئلے کو بیان کرنا وغیرہ امام احمد نے فرمایا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ سے اس امارت کے بارے میں مشورہ چاہتے ہیں کہ ہم اس واسق باللہ کی امارت اور حکومت سے راضی نہیں ہیں امام احمد نے ان لوگوں سے ایک گھنٹے مذاکرہ کیا اور انہیں کہا کہ نہیں چاہیے کہ تم دل سے برا جانو اور اس کی اطاعت سے ہاتھ مچ کھیچو اور مسلمانوں کے کلمے کو متفرق مت کرو اپنے اور اپنے ساتھ دوسروں کا خون مت بہا ہو اپنی آخری اخروی عمر کے انجام پر غور کرو اور سبر کرو یہاں تک کہ نیک کو آرام آ جائے یا پھر بد کے شر سے لوگ پر امن ہو جائے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میری کوئی قبول ہونے والی دعا ہوتی تو میں اپنے امیر کے لئے دعا کرتا امام سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جن میں سے باہتر تو ہلاک ہوں گے جو سب کے سب امیر اور حاکم وقت سے بغز رکھتے ہوں گے اور نجات وہی ایک فرقہ پائے گا جو امیر اور حاکم وقت کے ساتھ ہوگا امام حسن ابن علی بربہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو امیر اور حاکم وقت پر بدعا کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ اہلِ بدعات میں سے ہیں اور اگر کسی کو امیر اور حاکم وقت کے لئے دعا کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ صاحبِ سنت ہے انشاءاللہ دوسری جو کے پر آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ ایک رات بھی اس حال میں گزارے کہ وہ اپنے آپ کو کسی نیک یا بد امیر اور امام کی امارت سے آزاد سمجھتا ہو عقیدت التحاویہ میں امام تحاویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اس بات کو جائز نہیں سمجھتے کہ کوئی حکام وقت اور اہلِ حل و عقد کی خلاف بغاوت کرے اگرچہ وہ کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے اور نہ ہی ہم ان پر بدعا کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھیچتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے زمن میں داخل سمجھتے ہیں جو کہ فرض ہے سواء اس کے کہ وہ کسی گناہ کا حکم دے نز ہم ان کے سیدھے ہونے کی اور ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی امارت اور امامت ثابت ہو گئی اس کی اطاعت کی فرضیت بھی ثابت ہو گئی اور اس کے خلاف بغاوت حرام ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا تیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولیل امر منکم نیز امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بنا پر اہل سنت کا مشہور مذہب یہ ہے کہ وہ امرہ اور اعیمہ کی خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے اور ان کی خلاف قطال بس سیف کو حرام سمجھتے ہیں اگرچہ یہ امرہ اور اعیمہ کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو جیسا کہ متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کیونکہ قطال اور بغاوت سے پیدا ہونے والا فتنہ ان کے ظلم کے فتنے سے کہیں زیادہ ہے اس لئے چھوٹے فساد کے ذریعے بڑے فساد کو دفع کرنا دانشمندانہ فعل نہیں اور شاید ہی کوئی فرقہ ایسا ہو جس نے کسی حاکم کے خلاف بغاوت کی ہو اور پھر اس کے خروج سے پیدا ہونے والا فساد اس ظلم کے فساد سے زیادہ نہ ہوا ہو جسے اس خروج نے مٹایا نیش شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوحاف فرماتے ہیں کہ کمال اجتماعیت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم حاکم وقت کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں اگرچہ وہ ایک حفش غلام ہی کیوں نہ ہو اس لئے آپ نے اس بارے میں کافی شافی بیان فرمایا اور اس زمن میں شرعی اور دنیاوی لحاظ سے بیان کے تمام ترق اور عداب استعمال فرمائیں پھر حال یہ ہوا کہ عظیم وصول اکثر مدعان علم کے ازہان سے غائب ہو گیا چہ جائے کہ اس پر عمل ہوا عصر حاضر کے علماء کرام کے اقوال نمبر ایک شیخ عبدالرحمن ابن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن جہاں تک عیمہ مسلمین کے خیرخائی کا تعلق ہے جو کہ حاکم وقت سے لے کر شہر کے امیر اور قاضی تک سب ہی ہو سکتے ہیں نیز ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی چھوٹے صوبے یا علاقے پر حکمران ہوں چونکہ ان کو سوپی جانے والی ذمہ داری بھی عظیم ہیں اس لئے ان کے مرتبے اور مقام کی مناسبت سے ان کی خیرخائی بھی فرض ہوئی اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی امامت کو مانا جائے ولایت کو مانا جائے اچھے اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت فرض سمجھی جائے ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے نیز عوام الناس کو ان کی بات سننے اور ماننے کی ترخیب دی جائے اور ان کا حکم ماننے کو کہا جائے بشر دیئے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی لازم نہ آتی ہو ار ریاض الناظرہ صفحہ نمبر ان پچاس نیز نمبر دو نیز شیخ عبدالعزیز ابن بعد رحمت اللہ نے فرماتے اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اہل حل و عقد کی اطاعت کا حکم دیا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت فرض کی ہے اور امور خیریہ میں ان کے ساتھ تعاون کو باہمی تناسخ اور پھر صبر کو واجب قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولیل امر منکم ال آیہ مجموع پتاوہ شیخ عبدالعزیز ابن بعد رحمت اللہ لے نمبر تی اللہ محمد ابن سالح عسیمین رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ رعایہ پر واجب امرا کے من جملہ حکوق میں سے یہ بھی ہے کہ رعایہ حاکم کی بات سنے اور اطاعت کرے ان کا کسی کام کو کرنے کا کہنا یا منع کرنا سنے جب تک وہ خلاف شریعت بات کا حکم نہ دے اور اگر حکم ماننے سے شریعت کی نافرمانی لازم آتی ہو تو ایسی صورت میں کوئی سننا یا ماننا نہیں ہے لَا تَعَتَ الْمَخْلُقِ لِمَعْصِيَةِ الْخَالِقِ رسالِ حقوق الرعی نمبر چار شیخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں ولی عمر کا حق ہے کہ جائز کاموں میں اس کی اطاعت کی جائے کیوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُولِ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ نیدعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر امیر کی بات ماننا اور سننا فرض ہیں فرمایا چنانچہ سنو اور اطاعت کرو اگرچہ ایک حبش غلام ہی تم پر امیر بنا دیا جائے اور جس نے مسلمان کی امیر کی اطاعت نہ کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنے والے خوارج کے فرقے سے متنبہ کرنا تاریخ اسلام کی ورق گردانی کرنے والے کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ خلافت راشدہ سے لے کر آج تک خوارج اسے زیادہ خطرناک فرقہ پیدا نہیں ہوا انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو سخ نقصان پہنچایا اور لوگوں کے دین میں فساد برپا کیا معیشت کو کمزور کیا مسلمان حکام کے خلاف بغاوت کے مرتقب ہوئے ناحق جانوں کا خون کیا اموال خصف کیے غرض یہ کہ کوئی ایسا نہ بچا جو ان کے بد اثرات سے محفوظ رہا ہو یہاں تک کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد افضل ترین مخلوق صحابہ بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکی چنانچہ انہوں نے اسمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا علی کے خون سے ہاتھ رنگے نیز اس کے علاوہ کئی ایک صحابہ ان کی درندگی کے شکار بنے ان زمانوں کے بعد بھی ان کا یہی طریقہ رہا اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بالکل صحیح ثابت ہوا اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بد پرستوں کو زندہ چھوڑیں گے ابودعود چنانچہ آج یہ نئے سرے سے لوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت برپا کرے معصوم جانوں کا خون بہائیں لوگوں کے مال نہق طور پر غصب کرے بزع میں خویش اپنی حکومت قائم کرے جو کہ انشاءاللہ کبھی قائم نہیں ہو سکے گی کیونکہ آپ کا فرمان ہے جب بھی کوئی نسل نکلے گی کٹ جائے گی آپ نے یہ جملہ بیس مرتبہ فرمایا یہاں تک کہ ان کی آخری نسل سے دجال نکلے گا اس فرقے کی خطرناک ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے سے ہوشیار کیا اتنا کسی اور سے ہوشیار نہیں کیا جیسا کہ آپ کا یہ فرمانا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو عمر میں چھوٹے ہوں گے عقل میں کم ہوں گے کہنے کو تمام لوگوں میں سب سے اچھی باتیں کریں گے یہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے ان کا ایمان حلق سے اوپر نہیں جائے گا یہ تمہیں جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دینا جو ان کو قتل کر دے گا قیامت کے دن اس کو بڑا عجر و ثواب ملے گا بخاری 3611 مسلم 1066 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عبید اللہ ابن عبی رافع فرماتے ہیں کہ جب خوارج کی جماعت نکلی تو میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا انہوں نے کہا اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا علی نے فرمایا بات حق ہے جس سے باطل مراد لیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی نشانیاں بتائی تھی یہ زبان سے حق بات کہیں گے لیکن یہ یہاں سے حلق کی طرف بشارہ کیا نیچے نہیں اترے گا اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہوں گے مسلم شریف ایک ہزار چھینسٹھ عالمی شورا کا جائزہ مرکز نظام الدین چھوڑنا دوسری جماعت یعنی عالمی شورا بنانا نمبر دو مرکز اور اس کی مرکزیت کو اجارنے کی مسعی اور سیاست کرنا نمبر تین مولانا ارشد مدنی اور مفتی اول قاسم صاحب سے یہ کہلوانا کہ دار العلم دو تکڑے ہوا مگر قائم ہیں خدمات انجام دے رہا ہیں اسی طرح مظاہر العلم اور جمعیات العلماء کے دو تکڑے ہوئے اگر تبلیغی جماعت کے دو تکڑے ہو گئے تو اعتراض کیوں نمبر چار جب تک تکڑے نہیں کر سکے تو دار العلم سے امیر محترم مولانا سعید کے خلاف پتوے شائع کروایا گیا مفتی زید صاحب مظاہری سے کتاب لکھوائی گئی مولی شاہد سہارن پورین علماء دیوبن وغیرہ کو ورغلایا گیا مولانا سعید صاحب کے خلاف لاکھوں کتابیں مختلف زبانوں میں چھپوا کر تبلیغ اور اس کے مرکز اور اس کے امیر کو بزنام کیا گیا بنگلہ دیش والوں کو دار العلم کے خطوط کے ذریعے ورغلایا گیا کھون کی ہولی کھیلی گئی تین امواد ہوئی افریقی ممالک میں مرکز نظام الدین کی جماعتوں کو ممنوع قرار دیا گیا انہیں ستایا گیا یوکے میں انتشار پھیلایا گیا مرکز نظام الدین کو درگا اور علیہ سی گھرانے کے افراد کو مجاور کہا گیا مرکز نظام الدین جانے والوں کو زدوکوب کیا گیا روکا گیا رائیون مرکز میں عالمی شورا بنائی گئی اور اجتماع اور مشہوروں میں نظام الدین کو آنے سے روک دیا گیا مولانا ساتھ صاحب پر زنا کا الزام لگایا گیا چار دفعہ جان لیوہ حملے کروائے گئے گجرات بینگلور میں نظام الدین کی جماعتوں کو مارا پیٹا گیا جو جو حرکت خوارج اور روافظ نے امارت والوں کے خلاف کیے تھے وہی سارا ظلم شورایوں نے مرکز نظام الدین کی امارت والوں پر ڈھائے مولانا ابراہیم صاحب مددللہ نے ان ساری احادیث و روایت پر عمل کر ڈالا جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا مذکورہ بالہ تیویس صحیح حادیث اور دس آثار صحیح کے ایک ایک لفظ کو روندہ گیا اور ملی طور پر خلی مخالفت کی گئی اس کے باوجود ایسے انسانوں اور ان کی شرائیت کو سپورٹ کرنا ان کی عزت اور تقریم کرنا احادیث نبوی اور ہدایت مصطفوی کا کھلا انکار ہیں اگر دل میں ذرہ برابر ایمان ہیں اور احادیث نبوی کا ذرہ برابر احساس ہے تو آدمی شرائیت کے قریب بھی نہیں جائے گا اور نہ ہی شرائی بزرگوں کی عزت کرے گا ہمارا موقف ہمارا کام حقائق کو کھول کھول کر دلائل کے ساتھ پیش کرنا اور مسئلے کی تہہ تک پہنچ کر اطمام حجت کو پورا کرنا ان ساری قسطوں کا واحد مقصد یہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ مرکز نظام الدین سے منسلک ہیں انہیں اماری قسطوں کے ذریعے استحقام عطا ہو اور شرائیوں کے ناپاک فتنے سے دوری نصیب ہو اور شرائیت کے نظام کا بے دین ہونا ان پر ثابت ہو جائے اور جو سعادت مند شرائی احباب ہیں انہیں ہدایت نصیب ہو الحمدللہ ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جس طرح حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ریڈیو پر درس قرآن کا سلسلہ آگے چل کر تفسیر معارف القرآن کی شکل اختیار کر گیا بلکل اسی طرح یہ ہماری قسطے بھی کتابی شکل اختیار کر لی ہیں اور کتاب دعوتی کام اور اس کا اسلوب کے نام سے متعارف ہو چکی ہیں تاکہ یہ زخیرہ دعائی کے لئے ہر اختلافی زمانے میں معین و مددگار ثابت ہو سکے اللہ اسے قبول فرمائے باطل تیزی سے پھیلتا ہے ہفتوں میں لاکھوں کتاب دنیا کے مختلف زبانوں میں دنیا تمام میں پھیل جاتی ہیں اور قسطو والی کتاب مہینوں سے تباہ ہونے کے لئے منتظر ہیں اللہ تعالی ہماری مسائی کو قبول فرمائے سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین